موسیقی پاکستان کے کون کون سے شہر میں ڈیلیوری ایویلیبل ہے اس کے ساتھ مکمل طور پر آپ کو ریٹس کی اپ ڈیٹ کہ کون سے ریٹ پر ہم آپ کو چوزہ سیل کر رہے ہیں انشاءاللہ مکمل ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو چلے بلا تخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں بکنگ کے طریقے کار کے اوپر جو بھئی ہم سے چوزہ بک کروانا چاہتے ہیں وہ بکنگ کے لئے ہمیں تین ہزار پر ایڈوانس ٹوکن بیجے گا ہم اسے بل بنا کے بیجیں گے یہ تین ہزار پر محض ایک ٹوکن ہوتا ہے تاکہ ہمیں کنفرم ہو سکے کہ کسٹمر واقعی انٹرسٹیڈ ہے چوزہ لینے میں جب آپ کا ٹوکن ہمارے پاس آ جائے گا ہم آپ کو بل بنا کے بیجیں گے اس بل کے اوپر ڈیلیوری کی ڈیٹ لیکی ہوگی کہ جس ڈیٹ کو ہم نے چوزہ آپ کو بیجنا ہے باقی پیمنٹ جس سے ہم چوزہ آپ کو یہاں سے بیجنے لگیں گے آپ کو ویڈیو بنا کے بیجیں گے سات باستو ڈرائبر کا نمبر دیں گے باقی پیمنٹ آپ نے ہمیں تبلگوانی ہے پھر جہاں سے ہم آپ کو چوزہ بیجیں گے اب اوپر ہم بات کر لیتے ہیں ڈیلیوری کے کرائیٹ ہیڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں کو یہ سوال تھا کہ ڈیلیوری پاکستان کے کون کون سے شہر میں اویلیبل ہے تو الحمدللہ پاکستان کے تمام شہروں میں ڈیلیوری اویلیبل ہے جو بھئی کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمیں کول کر کے یا ورسا پہ میسج کر کے اپنا چوزہ بک کروا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو چوزہ بک کر لیا جائے گا اور آپ کو چار سے پانچ دن کے اندر اندر یہاں سے چوزہ بیج دیا جائے گا بکنگ کے لیے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہے آپ ہمیں کول کر کے یا ورسا پہ میسج کر کے اپنا چوزہ بک کروا سکتے ہیں آخر پر ہم ریٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس دس دن والا ایک والٹی کا چوزہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک سو دس سو روپے میں دیں گے جو کہ مارکٹ کے حساب سے بہت ہی کم ریٹ ہے الحمدللہ چوزے کو ایک ویکسین ہوئی ہوئی ہے باقی دو ویکسین آپ نے خود کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم مکمل طور پر آپ کو سارا طریقے کا سمجھا دیں گے اور دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس اٹھانا سے بیس دن والا چوزہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک سو پچاس سو پیمے دیں گے الحمدللہ چوزے کو دو ویکسین ہوئی ہوئی ہیں پہلی ویکسین انڈی آئی بی کی اور دوسری گم بورو کی باقی ایک ویکسین اس کی رہ جائے گی وہ بھی انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا تو جو بھئی فارنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں اور ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیوز اور ریٹس کا ریٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں